نفسِ امارہ کو مارا یا علی کہنے کے اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے پہلے میں مشکل میں تھا مشکلیں اب مشکل میں ہیں اے شیرم انہوں بڑی اچھا لگ رہا ہے پہلے میں مشکل میں تھا مشکلیں اب مشکل میں ہیں کیسا بدلہ ہے نظارہ یا علی کہنے کے کیسا بدلہ ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد مجھ کو راہِ زیست پہ چلنا سکھانے کے لیے زیست اندھنے زندگی نو مجھ کو راہِ زیست پہ چلنا سکھانے کے لیے گود سے امانے اتارا یا علی کہنے کے بعد گود سے امانے اتارا مجھ کو راہِ بھئی صداد تو ہے ہی نظامی ایس ہے مجھ کو راہِ زیست پہ چلنا سکھانے کے لیے کسی وقت گولڑے کے تاجدار لکھتے ہیں تو عجیب ہی لکھ جاتے ہیں مجھ کو راہِ زیست پہ چلنا آخری دو تین مصرے ہیں ذکر امام علی مقام کی بارگاہ میں نئے سال کا آغاز ہے ہم جب نئے سال کا بھی آغاز کرتے ہیں تو پنجتن پاک کا ذکر سے کرتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے ساری اگر اللہ میں پہلی حاضری چکر بیٹھا ان کے ساتھ بندوں نے اتراز ہوئے تھے امران چشتے کچھ راچ چینے دیں میرے کوئی تشریف لے بھی ہے جب میں سارا کچھ وہا دیاں گا جہانِ عزم وفا کا پیکر تھوڑا جاگنہ جی جہانِ عزم وفا کا پیکر خیرت کا مرکش احساس بھی ہے اور حضرت کو دعوت بھی ہے اور بڑے لطف سے سن رہے تھے وہ آپ کو اور آپ نے تین شہر مولا مشکل کشاگی بارگاہ میں میری حاضری کا تسلسل بحال کرنے کے لیے پیش کی ہے اور کیا خوبصورت نظارہ ہے اور کس مقام پہ یہ محفل بیٹھی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں جو اب کہنے والا ہوں آپ کیسے وصول کریں گے قیامت تک میں راضی رہوں گا اس بندے پہ کہ جو اس بات کو سمجھے گا جہانِ عزم وفا کا پیکر خیرت کا مرکز جنو کا مہور میں ڈردہ ڈردہ ہے مصرے کہنا کسے وقت لیکن کہہ جاننا اس گلے ڈر کے نہیں پہ کہنے تو سمجھے وصول کر لیں جہانِ عزم وفا کا پیکر خیرت کا مرکز جنو کا مہور جمالِ زہرہ جلالِ حیدر سبحان اللہ کس وقت مشکل شیئران دے بھی سبحان اللہ کہے دے منو کو بندہ پوچھے نہ حسین دا تعرف کی چھوٹا موڈی گلے میں نہیں کرا سکتا تخلیقِ کائنات کو دیکھا ہے بارہا تخلیقِ کائنات کو دیکھا ہے بارہا حسین انتہا ہے رب کے کمال کی جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت کتنی طویل عمر ہے زہرہ کے لال کی کتنی طویل عمر ہے زہرہ کے لال کی تھوڑا جا کے ہو جیدرہ جہانِ عظم وفا کا پیکر خیرت کا مرکز جنو کا مہور جمالِ زہرہ جلالِ حیدر زمیرِ انسان نصیرِ داور زمین کا دل آسمان کا یاور تیارِ سبر و رضا کا دل بر کمال انسار کا انسار کا پیمبر شہورِ امن و سکو کا پیکر جبینِ انسانیت کا جھومر عرب کا سہرہ عجم کا زیور بھائی حسین تصویرِ انبیاء ہے نہ پوچھ میرا حسین سارے بندے بولے یہ نہ پوچھ میرا حسین میری حاضری کے میراج ہے آپ بولیئے نہ پوچھ میرا حسین حسین اہلِ وفا کی بستی حسین آئینہ ہے کٹی جلدی چاہ میں کہ حضرت دی مجودگی دا احساس ہے اور میں خطاب بستے انہوں نے مائیک دین لگا اور میں کٹی جلدی چاہ نو کہہ رہے ہیں توجہ فرمایا جہانِ عظم وفا کا پیکر خیرت کمر کا جنو کا مہور جمالِ زہرہ جلالِ حیدر زمینِ انسان نصیرِ داور زمین کا دل آسمان کا یاور دیارِ سبر و رضا کا دلبر کمال انسار کا پیمبر شعورِ منسقو کا پیکر جبینِ انسانیت کا جھومر عرب کا سہرہ عجم کا زیور عرب کا سہرہ عجم کا زیور میں قربان ہو جو لکھنے والے پہ جس نے یہ بات کر دی کہا عرب کا سہرہ عجم کا زیور خسین تصویرِ انبیاء ہے کوئی بندہ چپنا روے خسین تصویرِ انبیاء ہے لپوچھ میرا خسین خسین اہلِ وفا کی بستی خسین آئینہ حق پرستی خسین زد کو صفاہ کزا کی خسین چشمِ انا کی مستی خسین پیشے از ادم تصبر خسین باز از قیامِ ہستی خسین میں زندگی بکیری فضاء سے بگر نہ قضاء پرستی عروجِ حف آسمانِ عظمت خسین کے نقش پا کی مستی خسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو خسین مہنگا ہے خلد سستی ایک مثلا کہند دل پہ کردہ ہے اگر کوئی بندہ فتوہ نہ لائے تو میں کہہ دینا اختر درِ بطول سے ادنا سی شہ نم مانگ گل میں بطول دی کیتی تھے سبحان اللہ ختم ہوگی یہ تو اٹھے اختر درِ بطول سے ادنا سی شہ نم مانگ کمزرفتو نے خواہش جنت فضول کی خسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو خسین مہنگا ہے خلد سستی خسین مقصوم دین و ایمان خسین مقفوم غل عطا ہے نہ پوچھ میرا خسین آخری مسنے ہیں بھائی سلامِ عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت دے جانی ہے خسین نکھرا ہوا کلندر خسین بپرا ہوا سمندر خسین نکھرا ہوا کلندر خسین بپرا ہوا سمندر جب بندے کو میرا سلام ہے خسین نکھرا ہوا کلندر خسین بپرا ہوا سمندر خسین بستے دلوں سے آگے خسین اجرے دلوں کے اندر خسین سلطان دین و ایمان خسین نکھرا ہوا کلندر خسین بپرا ہوا سمندر خسین بستے دلوں سے آگے خسین اجرے دلوں کے اندر خسین سلطان دین و ایمان حسین سلطان دین و عیمہ حسین افغار کا سکلدر حسین سے آدمی کا رتبہ حسین ہے آدمی کا مندر خدا کی بکشی چیخ ہے مذر ہے حسین کی سلطنت کے اندر چار مصرے میں نے کہنے ہیں سبحان اللہ چاروں مصروں میں چاہیے حسین کی سلطنت کے اندر حسین داتا سجاد ملدگر کے عمران چشتی خوش جائے گا گار تک تو اڈے میں بالکل راضی ہوں تو اڈے تے دے ہاتھ ملدگر کے سبحان اللہ کہنی ہے حسین سندر حسین آکاش کا رشی ہے حسین دھرتی کی آدمہ ہے نہ پوچھ میرا حسین تعرف سننا ذرا مت پوچھ کیسے کوئی شہ مشرکین بنا خدا کا حسن نبوت کا نورین بنا مت پوچھ کیسے کوئی شہ مشرکین بنا خدا کا حسن نبوت کا نورین بنا علی کا ہون لبائے رسول میں پھر کہہ رہا ہوں علی کا ہون جو منزل تک پہن جائے اتنی بڑی سبحان اللہ شروعہی کا بات کہے میری بھی حاضری قبول ہو جائے تیرا آدھا بھی قبول ہو جائے مت پوچھ کیسے کوئی شہ مشرکین بنا خدا کا حسن نبوت کا نورین بنا علی کا ہون لبائے رسول شیر بطول ملے جب یہ اناثر تو پھر حسین بنا ملے جب یہ اناثر تو پھر مکی کے علی کا ہون لبائے رسول شیر بطول ملے جب یہ اناثر تو پھر حسین بنا حضرت کو دعویٰ دے رہا ہوں یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے سبحان اللہ اس بندے پہ میری طرف سے میں داد اس کو دیتا ہوں جو انہا آخری دو مصروں پہ مجھے نواز دے یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے کلی کلی میری یاد بچی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل مجھ سے اتنی بخشد ہے میری حدوں سے دور نکر کدھر جائے گا تجھے ہر جاؤ حسین نظر آ عزیز آنے گرامی قدر آپ اخباب کا شکریہ اتنی محبتوں کے نوازنے کا میں گزارش کروں گا سرزمین وزیرانبہ سے تشریف فرما ہمارے انتہائی معتبر مخترم مہمان خصوصی ہیں آج کی اس محفل کے میں نے شاجی سے سنا ہے کہ خطیب ملت اسلامیہ ہیں اور بڑا خوبصورت لب و لہجہ ہے آپ کا اس لیے کہ آپ کے پیچھے جس ہستی کا ہاتھ ہے کائنات کو اس ہستی پہ مان ہے وہ کون ہیں وہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ہے جنادہ میں بھی عاشق ہوں دوسری بھی عاشق ہوں وہ بندہ ہے عشق کرندے قابل دیکھیں حسن نصار نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ میں بالکل قائل نہیں ہوں میرے وہ دوست ہیں مگر کہا جاتا ہے نا جو حضور کی بات سن کے آگے سنائے اس کا چہرہ چمکتا ہے وہ دعا قبلہ قائد محترم کو لگ چکی ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے شگرد رشید ہیں ساتھ ترجمان اہل سنت مسئلہ کے آگ کا اہل سنت کی پہچان حضرت اللامہ قاضی رزوان صاحب علوی دامند برکات والکرسیہ تشریف فرماؤں کے اپنے سونے سترے بہترین کتاب سے آپ اخباب کے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی والا بولے نعرہ حیدری علی کا ذکر تو گگوں کو زبان دے دیتا ہے آپ تو سارے زبان والے بیٹھے ہو نعرہ حیدری ہاتھ درد کر دے دنا چکی نعرہ حیدری پھر کہنا جنہوں اتھا پیڑے بلکل نہ چکے نعرہ حیدری اچھا میں نے یہ ترائی کیا ہے اگرے دل میں سیالکوٹ میں تھا تھنڈ بڑی تھی میں نے کہا ذکر علی میں خود ہی ہاتھ بلند کر کے دیکھتا ہوں تھنڈ لگتی ہے کی نہیں لگتی جب میں نے ہاتھ بلند کیا تو تھنڈ نہیں تھی لگی آپ بھی بلند کریں نہیں لگے گی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق